اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہم بات کر رہی تو فارمولا ماس کے بارے میں کہ فارمولا ماس کس طرح سے کلکولیٹ کرتے ہیں ہم نے پیچھے لیکچر میں اس کا ڈیفینیشن اور ایک اگزمپل ڈسکس کیا تھا آگے چل کے دو اگزمپل سے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کو کلیر کرا دوں گا یہ دو اگزمپل سے پیج نمبر 23 پہ آپ لوگوں کے فنڈیمنٹلز آپ کمیسٹری ہے یونٹ نمبر ون ہے کمیسٹری ہے گریڈ نائن کا کپی گورنمنٹ کا ٹیکس بک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اور جو بھی قویسٹنز وہ آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے ساتھ دو اگزمپلز گیون ہی اگزم پوائنٹ اپیو سے بھی ایمپورٹنٹ ہے اور تھوڑے سے کمپلیکس ٹوڈنٹ کو نظر آتے ہیں تو اگر یہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے تو آپ لوگ کسی کوئی بھی فارمولا ماس یا کوئی بھی مالیکولر ماس کلکلیٹ کر سکتے ہیں یہ تو آئینک کمپاؤنڈ جہاں پہ فارمولا ماس یوز ہوتا ہے یہاں پہ میرے ساتھ دو کمپاؤنڈز ہیں ایک ہے انہیچ فور ہول ٹو ایسو تری دوسرا ہے مساتھ ایف ای اینو تری ہول ٹو تو یہ دو ہم نے آج کلکلیٹ کرنے ہیں میں آپ لوگ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے نمبر فرسٹ ایگزمپل این ایچ فور ہول ٹو ایسو تری اس کو اس طرح سے پڑا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ نائٹروجن ہے ہائیڈروجن ہے اگر ایلیمنٹس کی میں بات کروں ایٹمز کی بات کروں تو ہائیڈروجن ہے نائٹروجن ہے ہائیڈروجن ہے سلفر ہے ساتھ میں اس کے اکسیجن ہے یہ ڈیفرنٹ ایٹمز ہیں تو فرسٹ میں ہم نائٹروجن کا کولیٹ کریں گے میرے ساتھ یہ یہاں پہ ایک نائٹروجن ہے یہاں پہ اس کے سبسکرپٹ میں ایک لکھا ہوا ہے یہاں پہ فرنڈ میں ایک لکھا ہوا ہے تو جو بھی چیز ایک ایلیمنٹ کے آگے یا نیچے یا ساتھ میں لکھا گیا ہو اس کو آپ لوگوں نے بریکٹ کے باہر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے تو یہاں سے میرے ساتھ ایک نائٹروجن ہے اس کو میں نے ٹو سے ملٹیپلائی کیا ٹو ٹو ونزار ٹو دو نائٹروجن میرے ساتھ آ گئے میں لگیتا ہوں ٹو ملٹیپلائی بائی نائٹروجن کا ایٹامیک ماس کتنا ہے فورٹین ہے تو میرے ساتھ ٹوئنٹی ایٹ ایم یو آ جاتا ہے اب ہائیڈروجن کی باری آتی ہے ایٹ ہائیڈروجن میں نے کس طرح سے لکھے ہے یہاں پہ فور ہے مطلب چار ہائیڈروجن ہے اور ساتھ میں اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے باہر جو چیز ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے فور ٹوزار ایٹ تو میں نے ایٹ ہائیڈروجن لگ دیئے اب میں لگیتا ہوں آٹھ ہائیڈروجن ہے اور ایک کا ماس میرے ساتھ ون ہے تو میرے ساتھ اس سے کیا آ جاتا ہے ایٹ ایم یو آ جاتا ہے اب تیسری کی باری آ جاتی ہے سلفر کی تو میرے ساتھ ایک سلفر ہے سلفر کا ایلیمنٹ ہے تو میں لگتا ہوں سلفر کا ایٹامیک ماس کتنا ہے 32 ہے تو میں لگتا ہوں 32 ایم یو میرے ساتھ اس کا ایٹامیک ماس آ گیا اب اکسیجن کی باری آ جاتی ہے تو 3 اکسیجن ہے نیچے 3 لکھا ہوا ہے تو 3 ملٹیپلائی 16 آپ لوگ کریں گے 16 ہیڈرو اکسیجن کا ایٹامیک ماس ہے تو میرے ساتھ یہاں سے کیا آ جاتا ہے 48 ایم یو ان ساروں کو پھر آپ لوگ سم اپ کریں گے یہاں پہ لکھیں گے فارمولا ماس آف nh4 hole 2 so3 ہمارے ساتھ کتنا آ جائے گا تو میں لکھ دیتا ہوں 116 ایم یو اتنا ایم یو آ جاتا ہے اب آتی ہے دوسری نمبر کی باری یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں fe no3 hole 2 تو ایک نمبر فرس نمبر میں ساتھ کیا ہے fe ہے fe کیا ہوتا ہے iron ہوتا ہے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا تھا تو one multiply iron کا atomic mass کتنا ہے 56 ہے یہ atomic masses آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں بھی clear ہوتے جائیں گے one multiply 56 تو میرے ساتھ کتنا آ جاتا ہے 56 ایم یو یہاں سے آ جاتا ہے اب nitrogen کی باری آ جاتی ہے تو یہاں پہ one ہے میں نے اوپر بھی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا یہاں پہ one تھا اس کو ہم نے two سے multiply کیا تھا اب یہاں پہ one ہے اس کو ہم two سے بھی پھر multiply کریں گے تو two n ہے ہمارے ساتھ two لکھیں گے اور ساتھ میں 14 لکھیں گے تو 28 آ جائے گا 28 ایم یو ہو گیا ساتھ میں حمل اکسیجن کو دیکھتے ہیں اکسیجن ہے میرے ساتھ تین یہاں پہ ہے اس کو two سے multiply کریں گے تو یہ چھ اکسیجن ہو جائیں گے six لکھوں گا اور اکسیجن لکھوں گا six multiply اکسیجن کا atomic mass کتنا ہے ہمارے ساتھ 16 ہے تو اس سے 96 آ جاتا ہے six کو 16 سے multiply کر کے تو میں لکھوں گا 96 ایم یو اب ان ساروں کو ہم sum up کریں گے یہاں پہ میں لکھوں گا formula mass formula mass of fe no3 hold to equals اس طرح سے آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کو سیدھا سیدھا بھی ہوگا اور سمجھ بھی آ جائے گا یہاں پہ میرے ساتھ 180 ایم یو آ جاتا ہے تو یہ کچھ دو ایکزمپلز تھے جو کہ formula mass کہتے ہیں numerical تھوڑے سے complex اور پیچید آتے ہیں کچھ students ہوتے ہیں جو اس میں confuse ہوتے hopefully یہاں سے آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر یہ آپ لوگ کو سمجھ آ گیا تو آپ لوگ کوئی بھی formula mass آپ لوگ دے دیں formula unit آپ لوگ دے دیں یا کوئی بھی molecular formula دے دیں ان کے formula mass یا molecular masses آسانی سے calculate کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی complex میں نے آپ لوگ کر دیئے تو hopefully آپ لوگ کو اور بھی سمجھ آ جاتی ہوگی شکریہ